اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے آج کی اسلامی موٹیویشنل سٹوری یہودی کا بیٹا دائرہ اسلام میں داخل ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بازار سے سودا لے آؤ وہ چلا گیا لیکن جب وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکا وہی بیٹھ گیا اور کافی دیر تک بیٹھا رہا وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے آیا نہیں ابھی تک سورج گروب ہو گیا ہے اور مغرب ہونے لگی ہے لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کیوں ہوئی باپ بہت غصے میں تھا کہ بڑا نادان اور پاگل بچہ ہے میں نے کہا تھا جلدی آنا اور اس نے اتنی دیر لگا دی تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو سودا کہاں ہے بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں باپ کیا پاگل آدمی ہو میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا سودا تمہارے پاس نہیں ہے اور کہتے ہو خرید چکا ہوں بیٹا بولا بابا یقین کرو سودا خرید آیا ہوں باپ بولا تو دکھاؤ کہاں ہے بیٹے نے کہا کہ کاش تیرے پاس ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لیا ہوں باپ نے کہا چل چھوڑ رہنے دے وہ لڑکا روزانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا بہت پیارا تھا اس لئے کچھ نہ کہا کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا بیمار ہو گیا کافی دن بیمار رہا اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا یہودی پریشان تھا وہ بھاگا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اتفاق نہیں ہے مگر میرا بیٹا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور اس وقت قریب المرگ ہے آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم لوگ بھی ساتھ چلو اور جا کر اپنے عاشق کا دیدار کرتے ہیں اور اسے اپنا دیدار کراتے ہیں آخری لمحہ ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں چلو چلتے ہیں یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے لڑکے کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو جسم میں طاقت آگئی ناتوانی میں جوانی آئی آنکھیں کھولی روخِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی حلکی سی چہرے پر مسکراہت آئی لب کھل گئے مسکراہت پھیل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پار لو لڑکا اپنے باپ کا موں تکنے لگا تو یہودی بولا میرا موں کیا تکتا ہے ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا بس تم کلمہ پار لو میں جانوں اور جنت جانے تم میرے ہو جاؤ جنت بھی تو میری ہے جنت میں لے جانا میرا کام ہے لڑکے نے کلمہ پڑا جب اس کے موں سے نکلا محمد الرسول اللہ اس کی روح پرواز کر گئی کلمہ کا نور اندر چلا گیا آنکھیں بند ہو گئیں لب خاموش ہو گئے لڑکے کا باپ جو کہ یہودی تھا بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا اب یہ اسلام کی امانت ہے اگر کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے لے جائیں اس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا سب مل کر اسے اٹھاؤ اور اس کے جنازے کو کندہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا اللہ اکبر کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو اسحابے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں کندہ دے رہی ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں قبر تیار ہوئی کفن پہنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی اندر تشریف لے گئے قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے عاشق کی میت کو اندر اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کی بل چل رہے تھے مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھا گئی تھی تھکن محسوس ہوئی صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے تو قریم آقا نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتی آئے ہوئے تھے اس لئے مجھے جگہ جہاں ملتی تھی میں پنجہ وہی رکھتا تھا پاؤں رکھنے کی تو جگہ ہی نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے ہم چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا تیری قبر کو جنت بناوں گا تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں فرمایا تھکا اس لئے ہوں کہ فرشتے اور ہوریں اس عاشق کے دیدار کے لئے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گدر رہے تھے ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں سبحان اللہ بحوالہ سنن ابن دعود جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو پچاسی حدیث نمبر 3095 مسند احمد بن حنبل جلد نمبر تھری صفحہ نمبر ایک سو پچاسر حدیث نمبر بارہ آٹھ سو پندرہ حافظ ابن کثیر فی تفسیر ابن کثیر عزیزانِ گرامی اگر پوسٹ اچھی لگی ہو تو برائی مہربانی دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے یا سننے سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائیں اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آمین سمہ آمین کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں محمد نہ ہوتے خدای نہ ہوتی خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی اللہ حافظ میرے دوستو اللہ حافظ اللہ حافظ